ایک بار پھر اس سلاب زدگان کی امداد کے لیے حلال احمر پاکستان سب سے آگے عبرال الحق چیئر مین حلال احمر پاکستان کا اس حوالے سے خصوصی پیغام حلال احمر پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے ہم نان فود آئیٹمز دے رہے ہیں ہم ان کی ریلیف ایکٹیوٹیز میں پورا ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیش گرانٹس دے رہے ہیں اور وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس وغیرہ بھی ہوں لگا رہے ہیں میری درخواست ہے ان لوگوں سے جہاں ان کے علاقے میں سلاب ہے کہ وہ فورن ون زیرو تری زیرو پہ رابطہ کر کے لال احمر کو اپنے علاقے کے حالات کے حوالے سے آگاہ کریں ہم کوشش کریں گے وہاں پہنچنے کی میری اپنے والنٹیرز سے درخواست ہے کہ وہ ریڈ جیکٹ پہنیں اور نکلیں اور جس قدر ممکن ہو سکے ریلیف ایکٹیوٹیز اور اگر ہو سکے تو رسکیو ایکٹیوٹیز میں بھی شانہ بشانہ کڑے ہوں ہمارے پاک فوج کے ساتھ یا جہاں جہاں انڈی ایم اے کی ٹیمز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ٹرائی ٹو بی در فرسٹ رسپاونڈر دوسرا یہ سلسلہ اور بھی بڑھ سکتا ہے ہم نے ڈریف میں چار کروڑ کی امانٹس رکھی ہیں جو ہم نے پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے مختص کیا ہے مزید کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈونرز کو بھی درخواست کروں گا کہ اگر وہ ایسے لوگوں تک خود رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے پاس ایک کریڈیبل آگنیزشن یعنی پاکستان ریڈ کرسٹن سوسائیٹی موجود ہے آپ ون سیرو تری زیرو پہ رابطہ کر کے اپنے ڈونیشنز ہمیں دے سکتے ہیں اور ہم آپ کے ڈونیشنز کو ان لوگوں تک پہنچائیں گی جو اس وقت انداد کے منتظر ہیں آپ کا بہت شکریہ